موسیقی آئی پلس ٹی وی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزمہ رنگ و نور کے سیزن 3 میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم میں ہوں آپ کا مذبان کاشف شکیل ناظرین آج کے اس مشاعرے کا آغاز ہم ناتے پاک سے کریں گے اللہ پاک نے فرمایا اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا کسی شاعر نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر آئیے حضرات ناتے پاک سنتے ہیں اس شاعر کی زبانی کی جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا پھول کی خوشبو ہوا کی چاپ شیشے کی کھنک پھول کی خوشبو ہوا کی چاپ شیشے کی کھنک کون سی شے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں میری مراد جناب عالم نظامی صاحب سے ہے جو ہمارے درمیان مائک پر موجود ہیں میں ان سے التماس کروں گا بڑے ہی عدب کے ساتھ کہ ہم سامعین کو ناتے پاک سے مسہور فرمائیں عالم نظامی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس آئی پلس ٹی وی چینل کا بہت شکوزار ہوں جس نے مجھے اس عدبی تہذیبی مشاعرے کا حصہ بنایا آج کے اس تہذیبی مشاعرے میں جنبی ڈاکٹر کلیم زیا صاحب اور حضرت ایرفان جعفری صاحب تشریف وقتیں ہیں ان کی موجودگی میں ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں پیش کریں ان کی دعاوں کے ساتھ نات کا مطلب پیش کریں عدد فرمائیں رب نے سن لی میری فریاد صدا سے پہلے رب نے سن لی میری فریاد صدا سے جب پڑھا میں نے درودن پہ دعا سے پہلے جب پڑھا میں نے جب پڑھا میں نے دعا سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شہر بھی خاص صور سے برادہ فرمائیں شاہد انسیت ایسی ہے ہر صبح پہنچ جاتا ہے انسیت ایسی ہے انسیت ایسی ہے ہر صبح پہنچ جاتا ہے باغ تیبہ میں یہ دل باد سبا سے پہنچ جاتا ہے باغ تیبہ میں یہ دل باد سبا سے پہلے انسیت ایسی ہے ہر صبح پہنچ جاتا ہے باغ تیبہ میں یہ دل باد سبا سے پہلے باغ تیبہ میں دل کے جذبات باسانی رقم ہوتے ہیں دل کے جذبات باسانی رقم ہوتے ہیں باغ تیبہ میں جب بھی رولیتا ہوں میں ہم دو سنا سے پہلے باغ تیبہ میں جب بھی رولیتا ہوں جب بھی رولیتا ہوں میں ہم دو سنا سے پہلے باغ تیبہ میں جب پڑھا میں نے اور یہ شہر بھی خاص ہو اسے ملادہ پرمائے ہیں انہائے زندگی اتنی وفا مجھ سے خدا را کرنا زندگی اتنی وفا مجھ سے خدا را کرنا موت آئے نا مجھے اس کی رضا سے پہلے جب پڑھا میں نے اور دعاوں کے ساتھ یہ مکتی کا شہر بھی خدا پرمائے ہیں مستقبال اب تو پلکوں پہ بٹھاتا ہے زمان آلم ہے اب تو پلکوں پہ بٹھاتا ہے زمان آلم ہے پوچھتا کون تھا آقا کی سنہ سے پہلے محادت 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 جو ہمیں نات پاک سے نواز رہے تھے حضرات نات پاک کے حوالے سے کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ جب میں اپنے نات میں یا اپنے قصیدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہوں تو یہ ایسے ہے کہ میں محمد کی تعریف کے ذریعے اپنے نظم کی یا اپنے کلام کی تعریف کرتا ہوں جناب عالم نظامی صاحب کا کلام کچھ ایسے ہی تھا جو ڈائریکٹ ان کی زبان سے ادا ہو رہا تھا اور یہاں دل میں وہ چیز گھر کر رہی تھی کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ان کی نات ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے ناظرین آئیے اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بہت ہی معتبر شخصیت ایک علمی اور عدبی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جناب ایاز بستوی صاحب کی ایاز بستوی صاحب ممبرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جامعہ مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ ہیں اس کے بعد آپ نے ندوت العلماء سے تکمیل عدب کیا جناب ایاز بستوی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں جناب ایاز بستوی صاحب مائک پر اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ بہت خوشائین موقع ہے کہ آئی پلس چینل پر میری حاضری ہوئی اور میں آپ لوگوں کے سامنے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں مطلع پیش خدمت ہے سماعت فرمائیں انشاء کیسے کم کی خاک چمن لا لذار ہے دھرتی ہے آگے آگے تو بھول میں شرر ہے کیسے کم کی خاک چمن لا لذار ہے دھرتی ہے آگے آگے تو بھول میں شرر ہے دہشت کا دور اس لیے قائم ہے ہر طرح اب بے گناہ قید ہے ظالم فرار ہے دہشت کا دور اس لیے قائم ہے ہر طرح اب بے گناہ قید ہے ظالم فرار ہے کیسے کم کی خاک چمن لا لذار ہے دھرتی ہے آگے آگے تو بھول میں شرر ہے سنجھتی ہے آگے آگے تو بھول میں شرر ہے کیا اور یہ سماعت فرمائشد کیا آدھا بیا وطن کی تو ہے نارا لازیا اپنے حقوں کے زیست پر کم اختیار ہے واہ بہت جائے آزادی اے وطن کی تو ہے نعرہ بازیاں اپنے حقوق دیس پہ کب اختیار ہے سچا شہر ایسے کہوں کہ خاک چمن لال ازار ہے دھرتی ہے آگی آگی تو گل میں شرحر ہے دھرتی ہے آگی آگی تو گل میں شرحر ہے شاید کی اس بہانے بہل جائے اپنا دل شاید کی اس بہانے بہل جائے اپنا دل یہ شہر اس خیزہ میں بھی نظر بہار ہے واہ جاگے شاید کی اس بہانے بہل جائے یہ شہر اس خیزہ میں بھی نظر بہار ہے کیسے کہوں کہ خاک چمن لال ازار ہے دھرتی ہے آگی آگی تو گل میں شرحر ہے دھرتی ہے آگی آگی تو گل میں شرحر ہے صدیوں سے اے وطن ہے تیرے جان سارے ہم مکرر نہیں شاید بہت سچا شہر ہے خاص کر کے حالات حاضرہ کی صدیوں سے اے وطن ہے تیرے جان سارے ہم کیا بہت ہے سچا شہر ہے دھرتی ہے آگی آگی تو گل میں شرحر ہے دھرتی ہے آگی آگی تو گل میں شرحر ہے اور شریعہ انشاءالکہ کس کی بلا سے حق بھی پہچانت گئی کس کی بلا سے حق بھی پہچانت گئی انصاف کا تو چہرہ بہت بے وہ بار ہے کس کی بلا سے حق بھی پہچانت گئی انصاف کا تو چہرہ بہت بے وہ بار ہے ایسے کم کی خا کے چمن لالگار ہے دھرتی ہے آگ آگی تو گل میں شرحر ہے دھرتی ہے آگ آگی تو گل میں شرحر ہے اور مکتا کشیب انشاءالکہ ہر حال میں آیاز وطن کا ہے پاسدار یہ جیتے کل کی جیتے بھی زاہر کی ہار ہے ہر حال میں آیاز وطن کا ہے پاسدار یہ جیتے دل کی جیتے بھی زاہر کی آر ہے کیسے کم کی خا کے چمن لال زار ہے دھرتی ہے آگ آگی تو گل میں شرحر ہے دھرتی ہے آگ آگی تو گل میں شرحر ہے نہیں یہ تھے جناب آیاز بستوی صاحب ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے ان کے کلام کا ہر ہر مصرہ اس پر فٹ کرتے جائیے آپ کو ایک حقیقت کی ایک سچی تصویر اور سچ کی ایک ترجمانی آپ کو نظر آئے گی ان کے کلام کا ہر ہر مصرہ ایسا لگ رہا تھا کہ ملک کے موجودہ حالات کی تصویر کشی کر رہا تھا خاص کر کے جب انہوں نے کہا کہ اب بے گناہ قید ہیں ظالم فرار ہے تو مجھے پروین شاکر کا وہ شیر یاد آ گیا میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون یہاں ملزم بھی وہی مجرم بھی وہی منصف بھی وہی آیاز بستوی صاحب اپنے کلام کے ذریعے ہمارے ملک کی صورتحال کی رونمائی کر رہے تھے ناظرین آئیے اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے شاعر جناب عرفان جعفری صاحب سے التماس کریں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں عرفان جعفری صاحب برسوں سے فکر سخن میں مصروف ہیں اور ان کا شیری مجموعہ بنجارہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور مقبول عام اور خاص ہو چکا ہے میں عرفان جعفری صاحب سے اس شیر کے ساتھ گزارش کروں گا مائک پر آنے کی کہ قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے چلے بھی آؤ کہ ہم انتظار کرتے ہیں عرفان جعفری صاحب مائک پر حضرین محفل آئی پلس کے اس مشاعرے میں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اس محفل رنگ و نور میں کچھ شیر اور اس کے بعد غزل حضر کروں گا غزل کا مطلع کچھ یوں ہے کہ حضرات آپ مطلع کا استقبال کریں کہ ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے واہ 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 کیا کہنے ہم بڑا شاندار مطلع کا استقبال بڑی ہنائے کہ ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے اور شیر دیکھیں کہ اب کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کرے اب کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کرے اب کون آ کے مجs سے کھلونوں کی ضد کرے بچے جمع ہوئے تو برابر کے ہو گئے ووہ کیا کہنے ہیں بڑی سچائی ہے اب کون آ کے مجs سے کھلونوں کی ضد کرے بچے جمع ہوئے تو برابر کے ہو گئے اور شیر یہ سنانا چاہتا ہے اس غزل کا کہ خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھوکر گزر گئی ہمارے ہاتھ کو چھوکر گزر گئی ہم پھول سب کو بانٹ کے پتھر کے ہو گئے ہونے تھی جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے سامنے غزل پوری مکمل سمات فرمائے کہ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں زمانے لگ جائیں یا تو آ جائے تو یا ہم ہی تھکنے لگ جائیں راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں یا تو آ جائے تو یا ہم ہی تھکنے لگ جائیں غزل کا بڑا نازک شاشیر کے تذکرہ غم کا تھوالت کے سبب رہنے دے تذکرہ غم کا تھوالت کے سبب رہنے دے اور شام ہوتے ہی قسم آنکھ میں ڈیرہ ڈالے شام ہوتے ہی قسک آنکھ میں دیرہ ڈالے یاد آتے ہی تیری رونے رلانے لگ جائیں کیا کہ ہوتے ہی قسک آنکھ میں دیرہ ڈالے یاد آتے ہی تیری رونے رلانے لگ جائیں اور شیر بطور خاص یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک پرانی سی حویلی ہے تمام ناظرین کی نظر یہ شیر کہ ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو اگر کھولو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں آئے کیا بات ہے ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں اور مکتے کا شیر ہے کہ جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جس کے آغاز میں اندیشیں ستانے لگ جائیں ناظرین یہ تھے جناب عرفان جعفری صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے یقین جانے ان کے کلام کے مطلع کے پہلے مصرے کے پہلے لفظ نے جس قدر دل کو اپنے ساتھ بادے رکھا ہمارے دلوں کو مقتے تک وہی کیفیت رہی شروع سے آخر تک اس غزل نے دل کو مسہور کیے رکھا عرفان جعفری صاحب کا کلام یقیناً بہت ہی زیادہ دل پذیر تھا ناظرین آئیے اب شمع محفل اس شخصیت کے سامنے ہم لائیں جو شخصیت صرف شاعر ہی نہیں ایک معلم بھی ہے ایک ناقد بھی ہے ایک عدیب بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عدب اطفال پر اپنی مثال آپ ہیں میری مراد ڈاکٹر محمد کلیم زیا صاحب سے ہے ڈاکٹر کلیم زیا صاحب اردو سے امے ہیں اور فارسی سے پی اچ ڈی ہیں میں ڈاکٹر کلیم زیا صاحب سے گزارش کروں گا اس شیر کے ساتھ کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں محترم ڈاکٹر کلیم زیا صاحب مائک پر ناظرین اکرام میں بے انتہا مسررت محسوس کر رہا ہوں آئی پلس ٹی وی کے اس شیری پرگرام میں اور چونکہ اس سے پہلے بھی میں حاضر ہو چکا ہوں اور آئی پلس والوں کا بڑا کرم رہا ہے ہمیشہ کہ وہ مجھے یاد کرتے رہے ہیں اور میں بھی ماشاءاللہ اس پرگرام میں حاضر ہوتا رہا ہوں ایک غزل جس کے لئے حکم ہوا ہے کہ ترنم میں حاضر کی جائے اس سے پہلے ایک خطا پیش کرنے کی جورت کر رہا ہوں کہ عدب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے عرض کیا ہے کہ عدب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کونہ رواج بدلا ہے عدب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کونہ رواج بدلا ہے اور عدب کو حسن حقیقت سے آشنا کر کے عدب کے حسن کا ہم نے مزاج بدلا ہاں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شعور کے سانچے میں بہت شکریہ بہت شکریہ عدب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کونہ رواج بدلا ہے اور عدب کو حسن حقیقت سے آشنا کر کے عدب کے حسن کا ہم نے مزاج بدلا ہے اب یہ غزل ترنم میں پیش کرنے کی جررت کر رہا ہو شاہد ایک مطلعہ سماعت فرمائے خدا یا میرے دل کو ایسی نظر دے خدا یا میرے دل کو ایسی خدا یا میرے دل کو ایسی نظر دے زمانے کی مجھ کو جو پل پل خبر دے خدا یا میرے دل کو ایسی نظر دے زمانے کی مجھ کو جو پل پل خبر دے خدا یا میرے دل کو شیع سوافر شیع سوافر نئی شہر پر حکمرانی کی خواہش نئی شہر پر حکمرانی کی خواہش مجھے سر چھپانے کو چھوٹا سگھر دے کیا بہت ہے کیا بہت ہے بہت ہے نئی شہر پر حکمرانی کی خواہش مجھے سر چھپانے کو چھوٹا سگھر دے خدا یا میرے دل کو ایسی نظر دے ارس کیا ہے کہ جو منزل پہ پہنچا دے وہ راہ بر دے خدا یا میرے دل کو ایسی نظر دے شیع پر توجہ چاہوں گا مکمل نہ ہوگی کبھی زندگی میں 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 کتابِ تمنا ذرا مختصر دے خدا یا میرے دل کو ایسی نظر دے زمانے نے اس کو کھنکا نہ رکھا زمانے نے اس کو کھنکا نہ رکھا ہے بیمار دنیا کوئی چارہ گردی زمانے نے اس کو کھنکا نہ رکھا خدا یا میرے دل کو ایسی نظر دے مچلتے ہیں کب سے میرے سر میں سجدے مچلتے ہیں کب سے میرے سر میں سجدے جب ہی کو میری بھی کوئی سنگ در دے مچلتے ہیں کب سے میرے سر میں سجدے جب ہی کو میری بھی کوئی سنگ در دے خدا یا میرے دل کو ایسی نظر دے نہیں کوئی شئے تیری قدرت سے باہر نہیں کوئی شئے تیری قدرت سے باہر ابرسوں سے تنہا کوئی ہم سپر دے نہیں کوئی شئے تیری قدرت سے باہر ابرسوں سے تنہا کوئی ہم سپر دے خدا یا میرے دل کو ایسی نظر دے زمانی سے محوی دعا ہے خدا یا زمانی سے محوی دعا ہے خدا یا زیا کی دعاوں میں کچھ تو اثر دے زمانی سے محوی دعا ہے خدا یا زیا کی دعاوں میں کچھ تو اثر دے زمانی کی مجھ کو جو پل پل خبر دے خدا یا میرے دل کو ایسی نظر دے بہت شکریہ بہت شکریہ سامین ناظرین ناظرین یہ تھے جناب کلیم زیا صاحب جو اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے ان کے کلام میں جو سوز تھا جو آہنگ تھا جو ریدم وہ دل کے تاروں کو جھوڑنے والا ریدم تھا ناظرین ڈاکٹر کلیم زیا صاحب بلا شبہ اقبال کے الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے خدا یا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے میں ڈاکٹر کلیم زیا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں ناظرین اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کریں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بلا آئیکن دبانا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں